سلام علیکم میرے پیارے ویور امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہمارے ٹی میں تو کرکیٹ کا میں نے بولا کیوں نہ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں شام کا ہمارا روٹین ادھر کرکیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں سارے لوگ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تو آج کا روٹین ہے ہمارا کرکیٹ میں نے بولا کیوں نہ ویور کو ساتھ شیئر کروں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ہمارے سسکرائیڈ کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں آپ لوگوں کو ساتھ ہم دکھاتے ہیں کس طریقے سے در کھیلا جاتا ہے ہمارے ویلیج لائف میں شام کا ہمارا یہ روٹین ہوتا ہے ہمارے رحیم ہمارے ساتھ ہے مولوی رامت اللہ صاحب ابھی یہ کمیٹی کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ ابھی اس کی سنتے ہیں کس طریقے سے اب لوگوں کو دکھاتے ہیں بلکل یہ سامنے جو انہیں کرکیٹ شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاؤں چھتانی بھٹا میں ایک سریز چل رہی ہے دوسری وقت چل رہی ہے بالا رہے آکے بیٹسمن ہے یاسین بھٹا میں چکمہ دے دیا بیٹسمن کو یاسین موکہ ملترہ بیٹ ہوئے بال کتنے ہوئے بھٹا میں تیار بیٹسمن تیار بیلکل ڈال اوہ یوڈ سے گھر بیٹسمن یاسین بھال آکے بھٹا میں چکم ڈال اوہ شروع ہے ایک لمبا چکا یاسین کی طرف سے بھال آکے بھٹا میں چکم ڈال کی طرف سے ایک اور سکس تیسری اور کی پہلی بال پر چھککا پائینتیس اسکور ڈال اوہ مکمل طرح بیٹ ہوئے جانگیرے ایک اور سنگل یاسین تیار اسمان بھی بالنگ کے لیے تیار ڈال اوہ سنگل یاسین کی طرف سے ڈال اوہ ڈال اوہ جانگیر تیار اسمان بالنگ کے لیے آئے اوہ ڈال اوہ وٹا سیکس جانگیر کی طرف سے سہین تیس سہین تیس ایک اور چھکا 43 چوتھی بال اسمان ایک وائٹ بال وائٹ بال ایمپار کی طرف سے 44 اسمان بالنگ کے لیے تیار جانگیر اوہ مکمل طرح بیٹ تیسری اور کی آخری گیند بیٹس میں جانگیر بال اور اسمان اوہ ایک لمبا چھکا جانگیر کی طرف سے تین آور پچاس آلے تو سنگل لے لیا بیٹس میں نے یاسین نے چوتھی اور کی پہلی ڈال پر ایک رنس چوتھی اور کی دوسری گیند بیٹس میں مکمل بیٹھ ہوئے ایک آور سنگل چوتھی اور کی چوتھی گین یاسین کو کرائیں گے نسر اللہ ڈال پر ایک آر سنگل چوتھ رہا ہے کی چوتھ ہونے کا خطرہ اور کیچ لے لیا کرم نے یاسین کی نگل کا خاتم بندیا ہلو بیٹس میں سودھیر آمد میرانی اوہ ڈال پر وائٹ دے دیا ایمپار نے ایمپار نے وائٹ دے دیا سودھیر نے شارٹ لگایا اسمان ہے فیلٹر اوہ گرنے کا خطرہ لیکن بچ گئے سنگل بیٹس میں غصیم تیار بالنگ کے لیے بیٹس میں نے جہاں گیر بال کیا اور مکمل طرح بیٹ ہوئے لیکن سنگل لے لیا لیک بھائی کا چپنی سکور تیسری گیند کریں گے اوہ نو بال بیٹس میں نے نو بال دے دیا رن آؤٹ کرنے کا خطرہ لیکن سنگل ایک اڑے گھنوں پھر آیا جانگیر کو کچھ آٹ ہونے کا خطرہ خطرہ اسمان کے ایسے ڈرائپ کر دیا فیلٹر نے اسمان نے بال کرائیں گے وسیم جانگیر کو اوہ پیٹس میں نے سنگل کے لیے کھیل لیا ایک اور سنگل جانگیر کی طرف سے چوتھی تیسری گیند کریں گے وسیم صدیر کو اوہ کے چاوٹ ہونے کا خطرہ لیکن فیلٹر نے فیلٹ میس کی اور چار رنس چھٹی اور کریں گے اکرم اوہ مکمل طرح بیٹ ہوئے جانگیر چھٹے اور کی دوسری گیند کریں گے اکرم جانگیر کو اوہ چوکا 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 جانگیر کا ستر اسکور ہوا تیسری گیند کریں گے اکرم جانگیر کو اوہ وایٹ امپار نے وایٹ دے دیا اکرم گیند کریں گے جانگیر کو اوہ ڈو کیٹ ڈچک کا چکا ایک آتر اور سیکسس ڈیچ ڈبل سیون ستا ثورت سکور ہوا بل جانگیر 50 کے قریب ہیں ست آتر اکرم غیم کریں گے جانگیر کو کو چakte جانگیر کی طرف سے اور ایک 50 لگا لی جانگیر نے یہاں بچ گئے بالوال بیٹس میں 84 سکور ویٹی فور ساتھویں اور کی پہلی گیند نسرلہ کریں گے جانگیر کو اور مکمل طرح بیٹ ہوئے جانگیر کے چاہت ہونے کا خطرہ فیلڈ رہیں اسمان اور نسرلہ دیکھ دیں کون لیتا ہے اور ڈراب دو رنز لے بیٹس میں جانگیر نے تیسری گیند کریں گے نسرلہ جانگیر کو بیٹس میں تیار اور سنگل کے لیے بیٹس میں شارٹ کھیل لیا سنگل ہو سیون سکور ہوا اور لمبا چکا صدیر کی طرف سے 93 سکور ہوا ساتھویں اوور کی چوتھی گیند پر نسرلہ گیند کریں گے صدیر کو صدیر کو آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے دیکھتے ہیں کہ فیلڈر کے لیتے ہیں یا نہیں ہے آؤٹ بلکل آؤٹ ساتھ ویور کی آخری گیند کھیلیں گے کامران سوالہ رہے نسرلہ شارٹ کھیلیا لیکن سنگل ہو سکتا ہے دو بیٹس میں نے دو رنز لے اور صدیر رن آؤٹ ہو گئے نائنٹی فور اسکور ہوا لیکن نائنٹی فائر اسکور ٹارگیٹ کا ہے دوسری انہیں کی دوسری پہلین ختم ہو گئے دوسری کے لیے ہم آپ کو دکھائیں گے لاؤں دوسری انہیں موکمل بیٹ ہوئے دوسری رن کے لیے بھاگ گئے بیٹس میں فیلڈر ہیں صدیر دو گیند پر ناؤرن تیسرا گیند کریں گے یاسین بچ گئے مکمل طرح بیٹ ہوئے وسیم چوتھی گیند کریں گے یاسین وسیم کو اوہ مکمل طرح بیٹ ہوئے وسیم پانچھویں گیند کریں گے یاسین وسیم کو اوہ باغر نے چکمہ دے دیا وسیم موکمل طرح بیٹ آخری گیند اور کی آخری گیند یاسین کریں گے وسیم کو اوہ یہ بھی بیٹ ایک اور ختم ناؤ اسکور دوسری اور کی پہلی گیند کریں گے رانہ بیٹس میں نے آقب اوہ بول کر دیا ہے رانہ نے پہلی گیند پر آقب آؤد ہو گئے دوسرا بیٹ سیمن بیٹنگ کے لیے تیار ہے اسمان دوسری اور کی تیسری گیند کریں گے رانہ بیٹس میں نے اسمان بیلکل تیار ستانوے کا ٹارگیٹ ہے 97 کا تیسری گیند کریں گے رانہ اوہ ایک اور چکا لگا لیا اسمان نے بہت لمبا چکا اسمان کی طرف سے چوتی گیند کریں گے رانہ بیٹس میں نے اسمان اوہ ایک اور چکا لگا لیا ہے اسمان نے چککو کی بارش ہو گئی ہے رانہ بال کریں گے اسمان کو ہٹرے کھو سکتی تھی چککو کے لیکن بیٹس میں نے لیچے کھل دیا اور دو رنج لے لیے 21 ڈبل ہوا 23 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 ڈبل ہوا کریں گے اسمان کو عثمان ڈبل ہوا 23 رن ع cu بیٹ ہوگئے حسمن لو ہور کے اختیام پر 23 ڈبل ہور کی بہلی گیند یاسین کریں گے وسیم کو وسیم کی زیادت خرج کریں گے اسم ان کو سکھنا ڈبل ہوا بیٹ ہوگئے بیٹ ہوگا و سین مسئل söyl چ Strike hour کی دوسری گیند یاسین یا رن کرنگے لا س Kawasen بھی ٹو بیٹ ہوئے بیٹو مکمل بیٹ ہوئے ڈبل بیٹ تو بیٹ توی رن دوسری گیند یاسین کریں گے کسی مکر ہی град و اسم آؤٹ ہو گئے آؤٹ گئے کیپا نکیچ لے لیا رانہ نے اور نیو بیٹس میں نے زمیر آمد سانگی چوتھی گیند یاسین کرائیں گے زمیر کو زمیر شارٹ کے لیے موکم مل لنبا چکا لگا لیا زمیر نے یاسین کرائیں گے زمیر کو زمیر نے شارٹ لے لیے شاہر لگا لیا اور سنگل ہو گیا سنگل سنگل آؤ اور تھوڑا لگا لیا ہے انتظار شاہر نے اور دو رنس لے لیے بیٹس میں نے 33 اور ڈبل 35 آخری گیند کرائیں گے یاسین زمیر کو زمیر اوہ شارٹ کے لیے لیکن سنگل ہو گیا 36 چوتھی اور پہلی گیند کرائیں گے خالد زمیر مکمل طرح بیٹ ہوئے پہلی گیند مس خالد دوسری گیند کرائیں گے زمیر کو زمیر تیار برنڈ کل دیا ہے خالد نے خالد نے دوسری گیند پر ویکرڈ لے لی چھتیز سکور ہوا نیو بیٹس میں نسرلا بالا رہے خالد پہلی گیند پر سنگل لے لیا آئے اور ڈبل سنگل سنگل ہو گیا ہے بیٹس میں کی طرف سے سکور ہوا 37 بند کریں گے خالد کریں گے عثمان کو عثمان مکمل بیٹ ہوئے ٹانگوں پر پہلی گیند خالد کریں گے عثمان کو عثمان نے شارٹ کھلا لیکن سنگل سنگل اور دوسرا دوسرے رن کے لیے تیار اور دوسرا رن بھی ہو گیا تھرٹی ایٹھ سکور ہوا آخری گیند باقی سنگل کے لیے کھیل دیا ہے عثمان نے اور کے آخری گیند پر اور کا اختتام پر چالیس رنز سے اٹھارا گیند اوپر چال پر چالیسات باہل میں کی بھی Kane سکور ہوا اکتالیس سکور ہوا فورٹی سیوان نواز گین کریں گے نسول اللہ کو آؤٹ ہونے خطرہ لیکن بچ گئے بالبال بچ گئے سنگل آور ریلیا فورٹی ایٹھ سکور ہوا اسمان کو اسمان تیار اور بیٹ ہو گئے بیٹ ہو گئے اسمان آخری اور کی انہیں کے آخری آور کریں گے خالد بیٹ ہو گئے نسول اللہ مکم ملتا رہا دوسری گین کریں گے نسول اللہ کو نسول اللہ نے ایک لمبا شکا لگا لیا ہے خالد کو اسکور ہوا ستاون چوتھی گین کریں گے خالد اسمان کو اسمان نے شاڑ کے لیا اور دو رنگ کے لئے بھاگیں گے بلکل دو رنگ ہو گئے اسمان کی اسکور ہوا ساٹھ پانچویں گیند خالد کریں گے اسمان کو اسمان تیار ہیں اوہ آوٹ ہونے کا خطرہ لیکن بال بال بچ گئے اسمان دو رنگ کے لئے کھیلی آئے اسکور ہوا 62 آخری گیند باقی 62 رنگ آخری گیند خالد کریں گے اسمان کو اوہ سنگل لے لیا اسمان نے اوہ رن آوٹ ہونے خطرہ لیکن بال بال اسمان بچ گئے آخری اور میں سانتیز رن درکار بیٹس میں نے نسولا اوہ آوٹ ہونے خطرہ رانہ نے کیچ لے لیا پانچ گیند باقی بالا رہے ہیں کامران بیٹس میں نے اساق اوہ آوٹ ہونے خطرہ تھا لیکن بال بال بچ گئے اسمان اور بٹلر کامران گیند کریں گے بٹلر کو بٹلر بلکل بیٹو ہے چوتھی گیند کامران کریں گے بٹلر کو بٹلر اوہ آوٹ ہونا ہے خطرہ لیکن دیکھتے ہیں اور کے چاہتھو کے چاہتھ ہوگئے انتظار شاہ نے کیج لے لیا شروع ہے گا جب بریٹ 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 بیٹس میں کی طرف سے دیکھتے ہیں چھکا لگاتے ہیں یا نہیں اور بیٹ ہوگئے بٹل پانچ گیند کامران کریں گے بٹلر کو بٹلر آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے دیکھتے ہیں کیچ ہوتی ہے یا نہیں چکہ ہو گیا آخری گیند کامران کرائیں گے بٹلر کیپٹن کو دیکھتے ہیں آخری گیند پر کیا ہوتا ہے سنگل ہو گیا سنگل بھائی رانہ 11 نے جیت لیا ہے رانہ نے جیت لیا ہے ہم رانہ کو مبارک بات پیچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں دوسری میچ ہوتی ہے یا نہیں آپ کو آگے بتائیں گے امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا تو ہمارا ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم آئیں گے تو جب تک کے لئے دے ہم لوگوں کو اجازت اللہ حافظ